دستورِ الہامی پاور ہے عوامی نبیوں کی سیازت جذبوں کی صداقت بے باق قیادت ہے خدمت کی سیازت بے لوس محبت پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ خواتین مسلم ونگ لیگ کی جانب سے مہنگائی کے خلاف پریس کلپ پر اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا اعتجاجی مظاہرے میں خواتین عہد دران اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکہ نے حکومت کے خلاف نارے بازی کی مہنگائی مخالف پلیکارٹس اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر مہنگائی مخالف نارے درچ تھے مہنگائی سے پریشان خواتین نے اعتجاجی طور پر گھر کے برطن اور روٹیاں بھی اٹھا رکھی تھی مظاہرے سے سن کے میڈیا سیکیٹری سرفراس سلیم علیاس مسلم ومن لیگ کناچی کی صدر شغفتہ شاہد مسلم ومن لیگ کی نازیہ فیصل صفیہ خالق ندہ سہیل ہنہ عثمان اور سبا حسین نے بھی خطاب کیا نہ سکول کی فیصل نہ دوائی اور نہ علاج کے لیے پیسے ہیں اور حکمران ہیں کہ ان کی شاہ خرشیاں کم ہونے کا نام نہیں دے رہی ہیں عوام اناس خودکشیاں کر رہی ہیں کوئی دن ایسا نہیں کوئی رات ایسی نہیں کہ جس دن ہمیں آپ میڈیا کے توسل سے یہ بات نہ پتا چلے کہ آج فنان شہر میں خاتون نے خودکشی کر لی فنان شہر میں مرگ نے خودکشی کر لی اور فنان شہر میں بچوں سوید خودکشی کر لی گئی اسکول کیا ہے بچوں کو اسکول پڑھانا ہے تو وہاں کی کیسے دول ہو چکی ہیں حکومناں جب پاکستان کے امدار پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ یہ روٹی کپڑا مکان اور ہر حاکم کی زمداری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیانی ضرورت فرم کریں سب سے پہلے روٹی ہی ہوتی ہے آج ہمارے کچن خالی ہیں ہماری دیکچیاں خالی ہیں راشن کے نام پر ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی جو کہ ہماری ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کو تنرستی دے ان کا پیٹ بڑے وہ سکوں کی نیند سو سکیں اور اٹھنے کے بعد وہ اپنی تعلیم کا سسلہ جاری رکھ سکیں ببت قسمت بیٹی ہوں جو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ملک مادنیات خدرتی وسائل سے مالا مال ہے ہونے کے باوجود آج میں اور وطن عزیز کے اندر بزنے والی ہزاروں مائے بہنے زلط و رسوائی کا شکار ہے یہ زلط و رسوائی یہ ہماری حکرانوں کی ناقص پولیسیز ان کے خود ساختہ پیدا کرتا ہے ہم عوام اس بات کو بقو بھی جانتے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ تمام وزائل سے مالا مال ہے تمام مادنیات سے لبریز ہے ہمارے حکام کی ناقص پولیسیز ہمیں تباہ وہ برباد کر چکی ہے ہمارا سوال آگی میں وقت سے یہ ہے کہ اس پہنگائی میں ہمارا چولا کہتے جلے گا ہم اپنے گوٹ دیجئے ہم اپنے کپڑے بیچ کے پاکستان کے لوگوں کو روڈی کھلائیں گے آج 86 حضراء مختلف جج سیاستان فارلیمنٹ کے ارکان ان کے گھروں میں اتنے کپڑے ہیں کہ اگر سارے بیچ دیے جائیں تو قعاد پاکستان کو روڈی کھلائی جا سکتی ہے حضرت عمر کا انصاف لیتا کہ جب کہت آیا تو انہوں نے ہاتھ چوری کے ہاتھ گاٹنے کی سزا تو محفوظ کر دیا تھا لیکن ہمارے ہاں ٹیک پڑتا جا رہا ہے آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے روٹی کھانے کو نہیں ہے پھر سبزی کو لینے کام تصمت نہیں کر سکتے جس کی دس ہزار پندرہ ہزار تنکہ ہے وہ کیسے آٹا خریدے ہو جانا وہاں ہی ہے ٹیک پھر میں بیٹھے پچھیں ہوں پاور ہے عوامی نبیوں کی سیازت جذبوں کی صدا کر بے باق قیادت ہے خدمت کی سیازت بے لوس محبت امن محبت شان ہے مرکج مسلم لی بڑکا پاکستان ہے مرکج مسلم لی